ہیلو گائز کیسے آپ آسا کرتے ہیں آپ اچھے ہوں گے آج پھر ایک نیا ٹوپک لے کے آن چھوٹی سی ایک ویڈیو لے کے آن آپ کے لیے خاص طرح ہمارے مکینک بھائیوں کے لیے ہے جوٹی ورکسوپ ہوتی ہے اپنے کار بغیرہ کی مکینکوں کے بھائیوں کے لیے کیا ہے کہ ان کے پاس ہائیڈرولک پریسر جیک ہوتا ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ رکھا ہوا ٹیبل کے اوپر ان میں سمسیاں کیا ہے کہ یہ میں نے پورا بکھیر دیا کھول دیا ہے ویڈیو کو پورا دیان سے دیکھیں جو مکینک بھائی ہیں جن کے جیکوں کے اندر زیادہ سے زیادہ سمسیاں رہتی ہے آرہ ایک منٹ رکھ جا بھائی اس نے سورسرا پریں بند کر دے تو مکینک بھائی کافی پریشان رہتے ہیں جیک کی پروگلم کی وجہ سے کافی شر مکینکوں کے پاس پاس تو ایک ہی جیک ہوتا ہے میرے پاس تو خیر اب یہ ایک رکھا ہوا ہے ایک سائد سائیڈ بیو کا جیک ایک وہ رکھا ہوا اور تیسرا یہ ہے تین جیک ہے میرے پاس اور نائی میں کوئی جیکوں کا سپیسلیسٹ ہوں بھائی میں جیک رپیر کرتا ہو کوئی بھائی کبھی میرے نمبر کو دیکھ کے اور میرے پاس جیک رپیر کروانے کے لیے تو ایسا نہیں ہے میں بتا ہوا ضرور دوں گا مگر یہ میں نہیں کروں گا تو جیک کے اندر کیا پروبلم ہے یہ ایک دم سے نیچے گر جاتا ہے اور اس میں ہماری جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے بھائی سب سے بڑی بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں ویڈیو ویڈیو کی اتنا بڑا رسک مت لیا کرو کہ جیک کے اندر لاپروائی برتتے ہیں جو کرنا کیا ہے کہ جیک کے اندر اگر آپ کا یہ اسی طرح کا جیک ہے ہائیڈرولک پریسر جیک ہے تو آپ کو اس کی ٹینکی کو باہر نکالنا ہے میں نے تو پہلے نکال لیا ہے اگر ویڈیو لمبی ہو جاتی باگرہ بھی کرتا اس کے اوپر یہ اینگل کی ایک پتی ہوتی ہے لوئے گے اس کو کاٹ دینا یہاں سے گرینڈر کے ساتھ میں نے کاٹ رکھیا دکھا ہوئی اس کو دکھ رہی ہے نا گرینڈر سے کاٹ دیا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے یہ باہر نکال لیں گے ایسے اس کو کو دکھا ٹھیک ہے تو اس کی پوری کی پوری جو ٹینکی ہے باہر آگئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جب کھول دیا ہے کھولنے کے بعد اس کے جو پرانے پارس ہیں خراب ہوئے ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں ایک تو یہ سیل ہے ایک یہ یہ سوری پہلے کی ہے یہ ہے یہ ہے ایک اور تھی اس کی جیسے پتہ نہیں کہیں کھول دی ہوگی یہ نئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں سیلے اس کی چیاروں سیلے جو چینج کرنی ہوتی ہے بھائی تو یہ پرانا سمان یہاں پہ رکھا ہوا ہے کافی سر ہے یہ تو میں بتائی دیں گا تو اس سے پہلے کیا کرنا آپ کو یہ سمان آپ کو لے لینا جہاں سے بھی آپ کو آویلیبل ہو اس کے اندر جو یہ ہے اس کا جہاں پہ پیسٹم چلتا ہے اس کی بھوک کی ہے جسے بولتے ہیں اس کے اندر سے اگر یہ داگ پڑ جاتے ہیں تو اس کو آپ کو فیسٹم کرتے ہیں جہاں سے ہم انڈہ کو بور کرواتے ہیں ٹھیک ہے انڈہ کو بور کراتے کہ وہاں سے یسکو فیسٹس کروناتے ہیں جیسے ہم سلیب کا بھور کرتے ہیں ویسے ٹھیک ہے اونیوے لگیا ہویا ہے جو بھی ایمر لگوا اس گھاؤ اس کو اندر سے فیسٹ ancestor لگینا ہے查 تو اس اس کو بور کروا لینا ہے دوسرا اچھے اسکو اندر اس کے اندر سے ساف کر لینا ہے تیسرا یہاں سے کمپلیٹ اس کو مطلب ڈیزل سے صاف کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر سے دیکھنا ہے اس کی اگر situation کہ یہ باری کیا ہوتی ہے کہ اندر سے جو یہ یہ رکھا ہوئی ہے اس کے بھی مطلب خراب ہوگا ہے جو انجان لڑکے ہوتے ہیں اس کی جو یہ سائیڈ کی اینگل پتی نکل جاتی ہے ایک بولٹ سے چلانے سے کٹ جاتی ہے تو یہ بولٹ ہو جاتا تو یہ بھی دیکھ لینا ہے پر اوپر چیک کرنا اس کا فیس جہاں جاں پہ ہے کیوں کہ یہ بڑکی ہوتے ہیں بھوکی ہیں اس کی اگر بھوکی کہیں بھی داگی جگہ پہ چلے گی تو خراب ہو جائے گی تو ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا تو اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیا کرنا ہے کہ ہم نے جیک کی ریپیرمنٹ کے لیے خدافٹ فٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو اس کے لیے یہ اویل بھی نیا لیا ہے ہمیں سوری گئر اویل تو جہاں جب جرور تو ہوتی ہے گی رویل کی وہاں پہ گی رویل لگا دینا ہے جہاں سمیں آپ کا خراب نہ کرتے ہوئے یہ بھوکی یہ پورانی ہے یہ نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھ سکتے ہو یہ ایسے ٹیپر میں ملے گی جو پورانی ہو جائے گی وہ پلین ہو جائے گی خراب ہو چکے یہاں سے کرنا ہے تو اس کو اوپر نچے دیکھنا ہے یہاں سے آواز آئے گی پریسر کی سائد میرے ویڈیو کے اندر بھی سنائی دے رہی ہوگی اگر اپروپر کام کرے گا تو سنائی دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا اویل پھر لگا دینا یہاں پہ کیونکہ باہر کی طرف سے بھی جو سیل لگائی ہے کھلاوٹ کر لے گی اگر اس کو اویل ملے گا تو اب اس کا یہاں پہ نٹ لگا دینا ہے یہ جو آتا ہے اچھے سے اگر یہ دیان سے چڑھانا ہے شرف دو چڑی اگر آپ نے آرام سے چڑھا دیا تو آگے کی تو ٹیڈی میڈی نہیں ہوگی اگر آپ نے شروعات میں ٹیڈی چڑھا دی اس کی تو خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اپنا کمپلیٹ اس کو مکس دوں گا بعد میں ابھی کس دیتے ہیں اس کو پائی پرینٹ سے کس دیں گے اس کے بعد میں اس کی آگے کی فٹنگ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے کس دیں ہے ٹھیک ہے اب اس کو چیک کرنا ہے کپڑے سے صحیح کام کر رہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کام کیا ہے اس کے اندر اگر بول ہوتی ہے جو چھوٹ چھوٹی لو ہے کی گوڑیاں بولتے ہیں جسے ہیں ہیں یہ مکینک بھائی کیا کرتے ہیں پچھے کی یہ بوکیاں ڈالتے ہیں اور اپنا ادھا کام کرتے ہیں تو اس سے گڑ بڑ ہو جاتی ہے بھئی یہ جیک ہے اس کی کام ہوتا ہے اس کے اندر آپ پروپر صحیح اچھے سے کام کیا کرو ہو جس سے آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو اور اس کے اندر لگے گی دو ایلومونیوم کی بھارسلیں یہ اس کے بال کو دبانے کیلئے جو لوگ کی گوڑیاں ڈالی ہیں ان کی سٹیک بولٹ ہے سٹیک بولٹ اس لئے کیونکہ اندر اگر ایک چھوٹی سی راڑ لگی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ لگا دو گیا ہے یہ دوسرا آگیا اس کو بھی آپ یہاں پہ لگا دو گئے ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اتنا سا کام اس کے لیے ہمیں اٹھا رون اس کا پانا کی ضرورت ہے سپیننر اگر اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اگر اگر جو یہ ہے اس کو بادہ فیٹ کریں گے اس کی ٹینکی کو اس کے اندر فیٹ کریں گے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندری آئے گی اس کے باہر آنے کے باتے پینڈل جیس کے اندر ٹھیک ہے اب سیدھا کریں اس کو اب اس کا یہ موٹے والا گولٹ ڈال دینا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد میں کرنا کیا آپ کو سیدھا کر لی اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو ضروری بات ہو بتاؤں میں آپ کو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میں این ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی جو یہ آپ ایک سیل رکھتی دی بھائی جو یہ سیل ہے اس کے پچھے اس کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اگر یہ سیل نہ ملے تو کسی بھی کار کے سپیر پارٹ والا سے آپ ویل سلینڈر کے اس کے اندر سیل آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے وہ یہ سیل ضروری ہے ڈالنے اس کے بعد میں یہ ضروری ہے ڈالنے اور اس کے بعد میں یہ آپ کے اگر تو یہ کیلی بدل دیتے ہو تو تب ہی خراب ہو جاتی ہے اس کے اندر کی سیل آگر نہیں بدل ہوگے تو گڑڑ بڑ بار بار ہو کے رہے گی آپ کے ساتھ یہ ٹھیک ہے تو یہی مین چیز ہے اس کی جو چینج کرنی ضروری ہے اس کے بعد میں تو آپ باقی فٹنگ کریں سکتے ہو تو اس کو آپ اچھے سے ٹائٹ کر کے فٹ کرو گے تب اس کے اندر ہوئے لگا دینا تھوڑا اور تھوڑا ہی سیٹ دکھا پورا پورا دلیا کرنا کیا ہے اس کو آرام سے ڈالنا اس کے اندر ڈال کے اس کو گھومنے نہیں دھنا دے اگر یہ گھوم گے گا تو اندر سے بولٹیا تو لوج ہو جائے گا ٹائٹ ہو جائے گا اگر وہ ٹائٹ ہو گیا تب بھی دکھتا اگر لوج ہو گیا تب بھی دکھتا اس کو آپ کو آرام سے روک کے رکھنا ہے ٹھیک ٹائٹ ہو گیا یہ اگر آپ روک کے رکھو گے تو کوئی پروگلم نہیں آئے گی اگر 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 اس کو کیا یہ فٹ کر دیا یہ لگا دیا ہے بولٹ بغیرہ بعد میں لگائیں گے اس کی جو سم وغیرہ جو ڈالنے اس کو آپ ڈال سکتے ڈال کے پھر اس کو چیک کرنا ہے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس کی یہ سیل ڈالنے تو وغال کی ادھر سے یہ ڈالے گی سبھی پروپر سیل ڈال دو گیا آپ کا بھی کوئی دکھت آئے گی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کے لگا دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بای اس کی اس کے بعد میں اس کے اندر اوائل ڈال دینا ہے ٹھیک ہے چھوٹوں نہ چھےڑ مت اس کو پین بغیرہ بعد میں ڈالیں گے چیک کر لیتے ہیں ڈال دیا ہے اور ابھی اس کو دیکھتے ہیں لوگ یہ ہمارا جیک بلکل اکی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی پروپر فٹنگ تو اس کی کی ہی نہیں ہے تو یہ بلکل ریڈی ہے تو یہ ہے اتنا سا ہی سسٹم ہے بھائی میرے میشتری بھائیو میرے استاد بھائیو جو بھی ہے سوٹے بڑے ابھی بھی جیک کے معاملے میں آپ کنجوسی مت برتے ہیں صرف کیا ہے کہ ڈیڑھ سو روپے کے اپارٹ آیاں زیادہ کوئی بڑی معاملت نہیں لگتی ان کے اوپر اور جو اس کے اندر کا میں نے بتایا بہر کروانا ضروری ہوتا ہے اگر زیادہ پروانا جیک ہو گئے آپ کا کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے جب ہم بہ کنجوس کے اندر لگتا ہے جیسے ہی ٹنکی میں لگتا ہےamięسہ اس کے اندر کیا ہے کہ سلیپ خھراب ہو جاتی ہے ایک دم سے جیک پڑتا ہے مہ نے اس کو بوہ کرویا ہے ساری سہلے نہیں ڈال دیا آپ کے سامنے بلکل اس کے جو چھوٹے موٹے نیٹ وولٹ ویٹنگ وغیرہ وہ تم بعد میں کر لوں گا تو آپ لیے آپ سبی کے لیے بتانے کے ایک چھوٹا جریہ بھی ایسے کام کیا کرو اور ایسے اس فورمولے سے اس کو تیار کیا کرو تو زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرنا چاہتا میں اسی لیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ سیر بھی کریں لائک بھی کریں اور آپ کو اچھا ویڈیو لگے تو اگلی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے تو سبسکرائب بھی کرتے رہے اور نوٹسکیشن کا بٹن بھی آپ دبا دیں تھینکیو بائی بائی